نہیں نہیں ہم امام کی اقتداء میں ہیں امام کی ہم اتباوے ہیں نہیں آپ کو کسی بھی دیکھیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تو کچھ صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کے پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امام کس لیے مقرر کرتے ہیں اگر آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی تو امام آپ کس لیے مقرر کرتے ہیں تو امام ان کو آواز پہنچائے لیکن بہرحال جب امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ اس وقت مقتدی جو پیچھے آواز دورار ہے تکبیر دورار ہے وہ ربنا والاکل حمد کہے گا اس کے بعد یا پھر یہی بات کر لیتے ہیں امامت کی بات چلی ہے تو امامت کی بات کر لیتے ہیں تو صحابہ اکرام کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ ختم کرنے کے بعد کہا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھا ہے تو آپ نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب امام بیٹھ کے لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھا رہے تھے جب آخری نماز میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے اور آخری دن کی وہ میرا خیال نماز تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کے لائے تھے حضرت ابوبکر صدیق اورڈی ان کے مسلے پہ مجود تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے بیٹھ کے لیفٹ سائٹ پہ امام کے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے لیفٹ سائٹ پہ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے رائٹ پہ کھڑے تھے پچھے بھی سارے لوگ کھڑے تھے اس وقت اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے امام تھے اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں پیچھے والے لوگوں کے سب کے امام تھے ٹھیک اس طرح تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز اس طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں باقی سارے جو ہیں پیچھے مقتدی جو ہیں وہ سارے کھڑے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز جو ثابت ہے بہرحال اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز میں کہ جب امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہو تو آپ بیٹھ کے پڑھائیں یہ ایک نارمل حالت کی بات ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ان میں بہت کمزوری آ چکی تھی تو امامت کے بارے میں کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں کہ امامت کیسی ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے دنوں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ امام کیسا ہونا چاہیے وہ صاحب آج نہیں آیا جو توول سے حافظ ہیں جو وہ کہہ رہے تھے تو امام کیسا ہونا چاہیے ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اکروہم لکتاب اللہ فا ان کانو فی قرات اسوان فعالمہم پی سنت فا ان کانو فی سنت سوان فا اقدمہم حجرتن فا ان کانو فی الہجرت سوان فا اقدمہم سنہ ولا یومن الرجل الرجل فی السلطانہی ولا یکد فی بیتہی ولا تکرماتہی اللہ بی ازنہی رواہ احمد و مسلم مسلم کی رواہ 316 ہے حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا ہو کون پڑھائے جو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک بہترین پڑھنے والا ہو اگر قرآت میں لوگ برابر ہوں یعنی سارے ہی لوگ برابر ہیں سارے ہی حافظ ہیں سارے ہی بہترین کرت کرنے والے ہیں تو سنت کا زیادہ جاننے والا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ جانتا ہے اس کو امامت کرانی چاہیے اگر اس میں بھی سارے برابر ہیں اگر اس میں بھی سارے برابر ہیں کہ سنت کے مطابق جیسے صحابہ اکرام اس وقت ماشاءاللہ سارے ہی کاری تھے سارے ہی سنت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کرنے والے تھے اور جانتے تھے تو سنت کا زیادہ جاننے والا محمد کرائے اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر جس نے پہلے ہجرت کی ہو جس نے پہلے ہجرت کی اس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے ہجرت کی وہ محمد کرائے اگر ہجرت ایسا ہی موقع آ گیا کہ سارے ایک ہی دفعہ ہجرت کر کے آئے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں تو اس میں پھر آگے کون آئے اگر ہجرت کرنے والے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر عمر میں سب سے بڑا امامت کرائے جو عمر میں بڑا ہے پھر وہ امامت کرائے امامت کے لئے مقرر آدمی کی جگہ کوئی دوسرا آدمی بلا اجازت امامت نہ کرائے نہ ہی کوئی آدمی کسی کے گھر میں بلا اجازت اس کی مسند پر بیٹھے یہ آگے تھوڑی سی اور بھی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں آپ امامت خود کرانا نہ شروع کریں وہاں کے امام کا حق ہے جو امامت کرائے اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہیں کرا سکتے کہیں بھی آپ کسی مسجد میں چلے گئیں رستے میں وہاں کے آوریڈی امام مقرر ہیں اور آپ بڑھ کے آگے نماز پڑھائیں گے یہ اس کی اجازت نہیں ہے دوسری ایک اور روایت ہے اس میں بھی لوگوں کی امامت لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو قرآن مجید میں زیادہ جانتا ہے اگر قرآن میں سب سے برابر ہو تو شخص امامت کرائے وہ شخص امامت کا مستق ہے جو حدیث کا علم زیادہ رکھتا ہو اگر علم حدیث میں سب برابر ہو تو امام وہ ہوگا جس نے حجرت پہلے کی ہو اگر اس میں بھی سب یقصیں ہیں تو پھر جو اسلام پہلے لائے اب اس میں یہ ہے جو اسلام پہلے لائے اس میں عمر آگئی اس حدیث میں یہ بتایا کہ جو اسلام پہلے لائے تھا اس کے اب حق بنتا ہے کہ وہ پہلے وہ امامت کرائے ایک ضعی فطرین حدیث ہے موضوع ہے بلکہ منگڑت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ خوبصورت شخص کو امامت کرانا چاہیے خوبصورت جو شخص ہے سب سے اس کو امامت کرانا چاہیے یہ کہیں جو ہے یہ گڑی ہوئی حدیث ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے اچھا نابال اگر آدمی جو ہے وہ بھی نماز امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے تو اس میں اتفاق یہ ہوا کہ وہ ایک کمسند صحابی تھے جو نابالک تھے وہ سب سے زیادہ تھے قرآن جاننے والے تو انہوں نے نماز پڑھائی اور وہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ جب وہ امامت کرا رہا تھا بچہ تو وہ اس کے کپڑے پورے نہیں تھے تو چھوٹا بچہ تھا وہ تھوڑا سا یعنی اس کا سطر کھلا ہوا تھا جب وہ سجدے میں جاتا تھا تو عورتیں اس وقت نماز پڑھا کرتی تھی پیچھے تو عورتوں نے مردوں کو کہا کہ آپ نے امام کو کپڑے تو پورے پہنا دو تو بعد میں واقعہ اس طرح آتا ہے کہ وہ بچے کو جب نئے کپڑے سب نے ارنج کر کے کپڑے پہناے اتنی اس بچے کو امامت کی خوشی نہیں تھی جتنے اس کو نئے کپڑے پہننے کی خوشی ہوئی بچہ تھا نا جی اس کو زیادہ خوشی نئے کپڑے ملنے پر ہوئی سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان ہوا جب میرا باپ مسلمان ہو کر آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی قسم میں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آ رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ فلان وقت میں فلان نماز اس طرح پڑھو اور فلان وقت میں فلان نماز اس طرح پڑھو اور جب نماز وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کا ہے اور جس کو قرآن زیادہ زیادہ یاد ہو وہ جماعت کرائے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کسے قرآن زیادہ یاد ہے تو انہوں نے مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن پڑھنے والا نہ پایا کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے قرآن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا لہٰذا سب نے مجھے امام منتخب کر لیا حالانکہ میں اس وقت چھے یا سات سا برس کا تھا یہ بچہ خود جو ہے اس کا نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام وہ ہو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو تو اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت مجھے ہی سب سے زیادہ قرآن یاد تھا تو وہ اس طرح جو کافلے گزرتے ہوتے تھے میں ان سے قرآن سیکھا کرتا تھا اور مجھے قرآن زیادہ یاد تھا تو انہوں نے پھر ان کی عمر کتنی تھی چھے یا سات تو چھے سات سال کی عمر میں انہوں نے امامت کرائی مازور جو ہیں لنگڑے یا نابینہ جو ہیں وہ بھی جماعت کرا سکتے ہیں امامت کرا سکتے ہیں اگر ان میں یہ شرائط مجود ہیں کہ وہ یعنی قرآن پاک زیادہ حفظ ہے یا اس مجمع میں سب سے زیادہ وہ قرآن کے حافظ ہیں حدیث کا علم ان کے پاس زیادہ ہے یا عمر میں زیادہ ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اگر اندے بھی ہوں یعنی نابینہ بھی ہوں یا لنگڑے یعنی مازور بھی ہوں تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو اپنا خلیفہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے جاتے جو لوگوں کو جماعت کرواتے حالانکہ وہ نبی نہ تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ ابو دعوت کی روایت ہے 595 595 مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی وفات میں ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی جیسے میں نے وہ بتایا بڑے عالم کے چھوٹے عالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بڑا عالم اپنے سے چھوٹے عالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے اور میں بھی پانی کا برطن اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں شامل ہو گئے اور آپ نے ایک ایک رکاعت پا لی اور وہ رکاعت جماعت کے ساتھ ادا کی پھر جب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکاعت کھڑے ہو کر ادا کی مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا تھا اس حدیث میں آگے تھا وہ میں نے نہیں لکھا ہوا اس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جب جماعت کرا لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کا انتظار نہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے آکے اور ان کو کہا کہ آپ نے اچھا کیا آپ نے نماز وقت پر ادا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑی تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ بڑا عالم ہے بڑا جاننے والا ہے تو چھوٹے کے پیچھے نماز پڑ سکتا ہے کچھ مطلب انتظار دیکھیں اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے زیادہ دیر ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو پہلے سے اجازت دے رکھی تھی ان صحابہ کرام کو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اس طرح کے بڑے بڑے جو صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے اجازت دے رکھی تھی یعنی ان کے پاس یہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عبی رضی اللہ عنہ کو اور ایک دو صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کبھی امام جو ہے کسی وقت کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا حدث کا شکار ہوتا ہے ہم نے جیسے شروع میں پڑھا بھی تھا حدث کا شکار ہوتا ہے اس کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اب نماز کون نماز کو کون سنبھالے گا جو ان کے پیچھے ہے یہاں تک کہ عبداللہ بن عبی رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک ینگ لڑکا شباب لڑکا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے اس کو نماز میں ہٹا کے خود ادھر کھڑے ہوئے جب نماز ختم ہوئی تو وہ ینگ تھا وہ نراز ہوا کہ آپ میں پہلے آیا تھا میں پہلے کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے کیوں اٹھایا تو اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کسی کو سنا دیتا تھا تو کوئی ایک لفظ بھی آگے زیادہ نہیں بولتا تھا یعنی جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے حکم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں تو ہمیں مقرر کر کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ان کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو بہرحال میں اس لئے تمہیں اٹھایا تو کچھ بھی نہیں بولا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اب آج کا زمانہ تو کئی اور بحث ہوتی لیکن وہ دیکھیں انہوں نے جب یہ میں نے جتنا دین میں آج تک جانتا ہوں میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں میں نے جتنا دین پڑھا ہے یا علماء سے جو سنے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب اللہ کا حکم قرآن پاک کی آیت ملی تو انہوں نے اس کے اوپر راضی ہو گئے یہ نہیں کہا کہ یہ بات ایسے کیوں ہے ایسے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اور کوئی بات نہیں کی اس پہ یہ نہیں کہا کہ فلان عالم فلان یہ نہیں یہ اب ہے کہ یہ جی فلان عالم آپ یہ بات بہو رہے ہیں فلان عالم وہ نہیں جانتے آپ ہی جانتے ہیں بس اس طرح کی بحثیں ہیں حالان یہ بحثیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو مل جاتی ہے دیکھیں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں بہت سے واقعہ میں بیان کی ہیں پہلے ایک صحابی انہوں نے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الارسول اللہ الحمدللہ الارسول اللہ تو حضرت جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر تھے لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھینک مارے تو انہوں نے جو ہمیں سکھایا الحمدللہ سکھایا آپ الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکایا تو ہم نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک جب یہ بات ہے تو اس طرح ہی ہے جیسے ہی بات آ گئی ختم دیکھیں اس میں غلط کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیا جائے ساتھ میں لیکن صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہمیں ایسے نہیں سکایا ہم بھارت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا ہم اس طرح کریں گے سوال ہے بھائی کا کہ اگر امام امام کو حدث پیش آ گیا ان کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا وہ نماز جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ کرت کر رہے تھے فرض کریں کہ وہ سورہ کحف کی کرت کر رہے تھے اب جو پیچھے امام ہے جس نے ان کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہونا ہے ان کو سورہ کحف آتی نہیں وہ کیا کرے تو وہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں وہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے وہی سورت ان کو پڑھنا ضروری نہیں وہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں بلکہ کوئی اس سے شورٹ سورت پڑھ کے چھوٹی سورت پڑھ کے وہ جماعت جو ہے ختم کرا سکتا ہے مکمل کرا سکتا ہے جہاں سے چھوٹی ہے مثلا وہ کرت کر رہا تھا آپ جیسے میں آگے بڑھتا ہوں تو میں جا کے کرتی شروع کروں گا لیکن مجھے سورہ کاف وہ پڑھ رہے تھے مجھے سورہ کاف نہیں آتی اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے جس کو آتی ہے اس کو بہت اچھی بات ہے حالان یہاں بھی زیادہ جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں زیادہ کاری لوگ کھڑے ہوتے ہیں حافظ لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کیس ایسا نہیں ہے تو پھر جو آپ کو سورت آتی ہے جو کرات آتی ہے جو قرآن پاک جہاں سے آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں بچے بچوں کے لیے میں علاق سے ایک بیان ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال یہ ہے کہ امام کے پیچھے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے بلکل پیچھے امام کے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر امام جو ہے اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو چھوٹے بچے پھر کیسے نماز کو سمالیں گے امام صاحب آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ کیسا ہے اور ہے نہیں جانتا نہیں امام کے پیچھے مطلب بلکل پیچھے نہیں ادھر ہے ادھر ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر ٹھیک بیچ میں وہ پہلے آئے ان کا حق کیا ان کو پڑھنی چاہیے اس کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہے لیکن وہ یہ ہے کہ جب زیادہ زیادہ صفے ہیں اس کا ہے تو مجھے ایسے ہی نہیں بولنا ہوتا مجھے جو بات ہوتی ہے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطلق مکمل پڑھ کے بولنا چاہیے یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے مجھے اس کے مطلق انشاءاللہ میں اگر آپ نیکس میں آئیں گے تو میں اس کا پڑھ کے ہوں گا اچھی طرح پھر میں آپ کو بتاؤں بچے مطلق سور مچاتے ہیں تو بچوں کو گردیا ہو جاتا ہے بیچے تو بچوں کو تو ہو جاتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا الگ سے ایک مسئلہ موجود ہے انشاءاللہ آپ اگلے درس میں آئیں گے تو میں آپ کو بیان کروں گا میں کچھ اپنے اندازے سے یعنی نہیں میں کرنا چاہتا کیونکہ یہ دین ہے دین میں اپنی ٹاونٹولیاں جو ہیں وہ نہیں چلتی امام نماز سے پہلے امام کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں امام نماز سے پہلے صفحیں درست کروائے اور مقددیوں کو تربیت دے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے اور ان کی صفحیں درست کرائے ان کو کچھ چیز بتانی ہے تو بتائے تو یہ ضروری ہے یہاں تو رواج ہے ہمارے ملکوں میں صرف کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے بھی نہیں دیکھتے کہ یہاں یہ ہے بہرحال کوئی ہے کوئی اگلی صفح میں نہیں کھڑا تو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بھی اگلی صفح مکمل کرو تو یہ ضروری ہے صفحیں درست کرانا یہ امام جو ہے اس کی ذمہ داری میں آتا ہے اور ہم نے یہ شروع میں پڑا بھی تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے آتا ہے کہ وہ پیچھے سے آتے پیچھے سے صفحیں درست کرتے کرتے آگے جاتے سب کو ملاتے سیدھی صفح کرتے جاتے ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں کندہ سے کندہ ملاتے ہوئے آگے جاتے دوسرا لوگوں کو سنا پڑھنے کا وقت دینا چاہیے جو کچھ ایسے ہیں اب یہاں تو کئی دفعہ ایسے بھی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں یہ لوگ خود بھی سنا کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں اللہ اکبر کہتے ہی وہ سورہ فاتح شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا رکنا چاہیے یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ تقبیر تحریمہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر رکے رہیں تاکہ آپ بھی سنا پڑھیں اور پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سنا پڑھیں حضرت ابو حرہ عزیز جانب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر اور قرات شروع کرنے کے درمیان تھوڑی دیر خموش رہتے یہ بخاری کی روایت ہے سات سو چتالیس اور مسلم کی روایت ہے پانچ سو نڑین میں فائیو نائن نائن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہ خموش رہتے کہاں کہاں تقبیر اور قرات شروع کرنے سے پہلے تقبیر جب تقبیر تحریمہ آپ نے پڑھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خموش رہتے تھے اور قرات جب ختم کرتے یعنی الحمدللہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی کوئی سورت بھی پڑھتے تو آپ اس کے بعد تھوڑا سا وہ رکھتے یعنی سورت جو آپ قرات کر رہے ہیں وہ اور اللہ اکبر کو ساتھ نہیں ملا دینا چاہئے اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہئے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے اور سرن پڑھنا بھی ثابت ہے یعنی امام جو ہے اونچی بھی پڑھ سکتا ہے اور پہلے خموشی سے پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کر سکتا ہے یہ نسائی کی روایت ہے نائن زیرو سکس نہیں یہ تو ہم نے اس پہ بڑی بحث کر لی آپ نہیں تھے ہم نے تقریبا دو درس اس پہ کی ہیں کہ ان کو ٹائم دینا چاہئے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہے میں ابھی پڑھتا ہوں آگے آکے آ رہی ہے کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورے عدب سے کرنی چاہئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کس طرح پڑھتے تھے رک رک کے پڑھتے تھے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تھوڑا سا روکے اتنی دیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا ایسے تھوڑا اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھوڑا سا رک کے پڑھتے تو اس طرح پڑھیں گے تو آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں اور دو تین طریقے ہیں اس طرح اگر تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں بھی کیونکہ وہ جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے ہٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ وہ نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرط جو ہے تھوڑی سی باری ہوگی پڑھنا پڑھنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ پیچھے بھی لوگ پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیرا اور پوچھا کہ آپ لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے تو اس وقت وہ صحابی کیا کر رہے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے یعنی جب وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے بعد میں پڑھنا جائز ہے یعنی جب سورہ فاتحہ ہو تو یہاں جیسے تھوڑا سا رکھ کے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو پھر بھی اس میں بھی پڑھ لینا چاہیے لیکن سورہ فاتحہ بارہ ضرور پڑھنا چاہیے جہری نماز کم از کم اتنی آواز میں کرات کرنی چاہیے کہ مقتدی سن لیں کیونکہ بلند کرات کا مطلب یہی ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے مقتدی وہ سنی نہ سکیں تو جیسے ابھی پہلے ہماری بات ہوئی ہے پاکہ کا بار سورہ شروع کرنا اگر اگر تو آپ کی کرات جو ہے اس طرح ہے کہ آپ نے مقتدیوں کو پیچھے ٹائم ہی نہیں دیا الحمدللہ رب العالمین ورحمان 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 مالکیوں میں دینی یا گناب دوائی یا گناس نائی آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا ٹھیک ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کب پڑے تو پھر رک جانا چاہیے تھوڑا سا وقفہ کر دینا چاہیے تاکہ مقتدی جو ہیں وہ پڑھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو یہ بخاری کی روایت ہے سیدنا جعبر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے فرمایا کرتے تھے ایک نماز شروع کرتے وقت قرآن سے پہلے اور دوسرا جب قرآن سے فارغ ہو جاتے یعنی رکوع سے پہلے دو جو ہیں سکتے یعنی خموشی جو ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے پہلا سکتا دعا استفتحہ کے لیے یعنی سنا کے لیے اور دوسرا سکتا جو ہے اللہ اکبر کے درمیان فرق کرنے کے لیے یعنی جو آپ کرت کر رہے تھے وہ اور اللہ اکبر کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو تھوڑا سا جو ہے سکتا ہے امام کو کمزور اور ضرورت مندوں کا خیار رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی جماعت کرائے تو اسے مختصر جماعت کرانی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور بوڑے اور ضرورت مند ہوتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے چار سو شیاسٹ اور بخاری کی ہے سات سو چار لیکن نماز کو اس قدر بھی مختصر نہیں کرنا چاہیے کہ مقتدی ٹھیک طرح مطابعت نہ کر سکیں اور دعائیں نہ پڑھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان میں اتمنان کرنے والے شخص سے کہا تھا کہ تیری نماز نہیں ہوئی یعنی یہ بھی نہ ہو کہ آپ اتنی چھوٹا چھوٹا پڑھیں کہ پیچھے والا پڑھی نہ سکے اور دعائیں نہ پڑھ سکے جو پیچھے ان کے لیے پڑھنا ہوتا تھا وہ بھی نہ پڑھ سکیں آپ ان کو یہ بھی ٹائم نہ دیں تو پھر یہ جو صحابی جنس کی ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں وہ بخاری کی روایت جو ہے جو صحابی جلدی سے نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی تو اتمنان جو ہے وہ بھی رکن ہے اس کو اتمنان بھی جو ہے وہ بھی ٹائم دینا چاہیے کہ تاکہ پیچھے والا جو ہے وہ دعائیں پڑھ سکیں اس کے بعد خواتین کے آج تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ درمیان میں سوال آ رہے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ جا رہا ہے عورتیں جو ہیں ان کے کچھ امامت کے اور یہ مسائل جو ہیں جلدی سے بیان کرتا ہوں عورت کے لئے افضل جگہ اپنے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تانعو نساکم للمساجدہ و بیوتہن خیر اللہ ہنہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو مگر ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو ابودعود کی حدیث ہے فائیب سیکس سیون تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے بہتر گھر میں نماز ادا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے فرمایا فلاتمنہ امال اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے ان منع نہ کرو ان کو منع نہ کیا کرو بخاری کی روایت ہے فائیب ٹو تھری ایٹھ مسلم کی روایت ہے فور فور ٹو ون تھری ٹو جن احادیث میں خواتین کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا ذکر ہے ان سب میں رات کی نمازوں کا تذکرہ ہے اس میں زیادہ جو نمازیں ہیں رات کی نمازوں میں خواتین کو زیادہ جو کہا گیا ہے کہ اگر وہ جائیں تو رات کی نمازوں میں جائیں دین کی نمازوں میں زیادہ فتنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہے اس میں اتناب کرنا چاہئے دین کی نمازوں میں لیکن بہرحال جا سکتی ہیں گھر میں جماعت کے لئے ایک جگہ مقصود کی جا سکتی ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لاکر نماز پڑھیں پھر میں اس جگہ کو اپنے لئے مسجد بنا لوں گی رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لاکھا ہے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی پکڑی اور اس پر پانی کی چھینٹیں مارے پھر رسول اللہ ﷺ نے اس پر نماز ادا کی اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی یعنی ام سلیم نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی خواتین جماعت کیسے کرائیں عورتیں بھی جماعت سے نماز ادا کریں تو بہتر ہے رسول اللہ ﷺ بلا تخصیص فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا کی نماز سے 27 بنا بہتر ہے تو عورتیں بھی جو ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن عورتیں جو ہیں کہاں پڑھیں کیسے پڑھیں میں بیان کر رہا ہوں بیوی جماعت کریں ہسپنٹ لیٹ ہو گیا آنے میں نہیں پڑھ سکتا اس کے بیوی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا بیوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہسپنٹ بیوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہسپنٹ بی اگر ہسپنٹ وائف دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیوی بالکل ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بیوی پیچھے کھڑی ہوگی بچے ساتھ میں کڑے ہو سکتے ہیں بیوی پیچھے کڑی ہوگی یہ اب بھی روایت آ رہی ہے میں ساری پڑھتا ہوں انشاءاللہ کوئی عورت بھی نہیں عورتیں بھی جماعت سے نماز ادا کریں تو بہتر ہے گھر میں خواتیم جماعت کرا سکتی ہیں سیدہ امہ ورکہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ان کی گھر میں تشریف لائے اور ان کے لیے ایک موزن مقرر کیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے موزن مقرر کیا اور اسے یعنی مجھے گھر والوں کی جماعت کرانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ ورکہ رضی اللہ عنہ کو امامت کرانے کا حکم دیا سیدہ امہ ورکہ گھر میں مجود صرف عورتوں کو جماعت کرواتی تھی صرف عورتوں کو جماعت کرواتی تھی کیونکہ دار کتنی میں الفاظ ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرائے یعنی وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرائے یہ سنن دارالکتنی دس سو ون زیرو سکس نائن حدیث ہے عورت کا مردوں کی امامت کروانا جائز نہیں ہے عورت کا مردوں کی امامت زائر نہیں ہے خواتین کی جماعت فرض نفل دونوں کے لئے جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورکہ رضی اللہ عنہ کو گھر والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا فرض اور نفل کی تفریق نہیں کی یعنی فرض بھی پڑھا سکتی ہیں نفل بھی پڑھا سکتی ہیں خواتین کی جماعت کرانے کا طریقہ عورت ام امام صف میں ہی کھڑی ہو کر نماز پڑھائے گی دیکھیں ام اسلام رضی اللہ عنہ ام اسلام رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں والدہ ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے حدیثیں پڑھ چکے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہیں ام اسلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گارہ ہے ام اسلام جو ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نباز پڑھ رہی ہے ام اسلام پیچھے پڑھ رہی ہے حالان ام اسلام اپنے بیٹے کے ساتھ تو کھڑی ہو سکتی تھی نا اپنے اس بیچے نہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو پیچھے کھڑی عورت جو ہے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے مرد اکیلے نہیں کھڑا ہو سکتا مرد اکیلے نہیں کھڑا ہو سکتا عورت کی اکیلے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یعنی وہ جماعت کی اس کی ہو جاتی ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جماعت کرواتے وقت صف میں کھڑی ہوتی تھی یعنی درمیان میں درمیان میں کھڑی جاتی ہیں ادھر بھی عورتیں ہوتی ہیں درمیان میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو کر جماعت کروایا کرتی تھی دوسرا عورتوں کو خشبو لگا کر یا بڑکیلہ لباس پہن کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد میں آنا چاہے تو وہ خشبو نہ لگائے مسلم کتاب الصلاة 443 اگر فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کو مسجد میں جانے کی اجازہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خشبو لگائے تو نماز عشاء میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جس نے خشبو لگائی ہے وہ ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو عورت کا جیسے میں نے عربی کے لفاظ نہیں میں پڑھ سکتا ٹائم ہو چکا ہے حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حاضر میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبی میں میں نماز پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا تیرا اپنے گھر میں ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے کیسے تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی کھلی جگہ میں نماز پڑھنے سے بہتر کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے اور تیرا گھر کے سہن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے یعنی محلے کی مسجد سے بہتر ہے کہ تو سہن اپنے گھر کے سہن میں پڑھے اور تیرا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے تیرا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے اور یعنی تو بہت دور جا کے مسجد نبی کی نماز میں پڑھنے کی بجائے اپنے محلے والی جو مسجد ہے اس میں پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے حضرت امی حمید رضی اللہ اپنے گھر میں مسجد بنانے کو حکم دیا چنانچہ ان کے لئے گھر کے آخری حصہ میں مسجد بنائے گی جو طریق جگہ میں تھی یعنی اندیری جگہ میں اس میں روشندان وغیرہ نہ بنایا گیا جہاں انہوں نے مسجد رکھی جس میں کمرے کو اس میں روشندان بھی نہیں لگایا اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہتی پڑھتی ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے اللہ عز و جل سے جا ملیں یعنی وہ ہمیشہ وہاں نماز پڑھتی رہیں اور وہیں نماز پڑھتے اس کی زندگی جو ہے ختم ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لکا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے عورت نے جواب دیا مسجد میں حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لئے تُو نے عطر لگایا ہے عورت نے جواب دیا جی ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے جو عورت خوشبو لگا ہے اور پھر مسجد میں جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ یہ کہ خوشبو کو دو کے آئے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے خوشبو جو ہے اتار کے آئے سر پر چادر یا موٹا ڈپٹا کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی عورت کی موٹے ڈپٹا بغیرہ سے یعنی اپنے آپ کو کور کر کے نماز پڑنی چاہیے اگر وہ نہیں پڑتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالک عورت کی نماز چادر یا موٹے ڈپٹا کہ بغیر نہیں ہوتی عورت کا ازان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے عورت ازان نہیں دے سکتی میہم بی 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 ایک صف میں نماز ادا نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیچھے باجمات نفل نماز ادا کی جب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہیں ابو عبداللہ کے نام پہ یعنی امہ عبداللہ کہا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی وہ ان کے پیچھے تھے ان کے ساتھ نہیں تھے حضرت عمی دردار رضی اللہ عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقی خاتون تھی یعنی وہ جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے صرف پردے کا فرق ہے اس طرح ہی نماز پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں حضرت عمی دردار رضی اللہ عنہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ فقی تھی یعنی وہ دین کو سمجھتی تھی حضرت عبراہیم نخی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استعادتے فرماتے ہیں عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے تو ٹائم ہو گیا ہے ایک منٹ آپ بیٹھے رہیں پلیس چلیں رہنے کے آج تھوڑی سی ایک درخواست ہے کہ ہمارے سپیشلی انڈیا کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ سب سے درخواست ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کوئی خلوص سے دعا کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قبول کر لے تو خلوص سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی پریشانی دور فرمائے اور سپیشلی جو مسلمان انڈیا میں یہ اینہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کی پریشانی اس میں ہے اللہ تعالی ان کی پریشانی کو آسان فرمائے اور اللہ تعالی ان کے لئے خاص مدد فرمائے اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید پر قائم رہنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہی جھکنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے صحیح مانگنے اور محتاجی کا جو ہے ہمیں توفیق دے ہم ادھر ادھر جو بٹکے ہیں اصل میں ہماری ہے ہم اللہ کو چھوڑ کے کئی لوگوں سے ہم اپنے مسائل حل کرواتے پھیرتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان توحید چھوڑتا ہے تو مسیبتیں آتی ہیں جب ہم ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی احضاری کریں گے اپنی فریادیں رکھیں گے اپنے مسائل رکھیں گے تو وہاں سے مسائل کا حل ہے دوسری جگہ مسائل میں پریشانی میں علجنا ہے اور اللہ کا عذاب حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید پہ رہیں اور اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی عبادت کریں آمین و جزاکاللہ خیر سبحانہ وتعالی